دیکھو بھئی یہ پیگڑک ہولا ہے اس میں ان لوگوں نے بیمانی کر لی ہے آدھا بسکوٹ کم دیا ہے یہ کیس ہوئے گا اور کیس کے لیے لڑکی وکیل دھونڈی جاری لڑکا وکیل نہیں ہونا چاہیے یہ فائنل نوٹس آیا اپنے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پی کرنا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیا سین ہے یہ اپنے کو پہلے تو ہسپیٹل جانا ہے اس کے لیے اور اس کے بعد اپنے کو جانا ہے جے کار والا کے بارے پریشیں ہو رہی ہیں پلڑ پکے ہیں تو یہ آپ وہ سین پتہ کیا ہوا ہے جب ہم لوگ لازٹ اگر آپ پرانے سبسکرائبر تو آپ کو پتہ ہوئے گا کہ ہم لوگ پچھلی بار جانوری میں میرا یہ والا تھم چاپ ہوا تھا اور ابھی بھی تھوڑا ہائیشو ادھر کیونکہ اس کے پورے ٹیشو کور نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے نا ملے میں نے وہاں ٹریٹمنٹ نہیں کروایا تھا میں چار گھنٹے وہاں بیٹھا رہا تھا میرے ساتھ میں بھائی بھی تھے تو ان کی کئی بار میرے کو میل آ چکے پسٹ آ چکے کہ پیسے بھر ہو تو بھائی جب ہم نے ہی لازٹ نہیں کریا تو کیوں بھریں تو ہم نے ان کو ایمیل بھی 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 تھی پر لکھ کے تو آج میں لازٹ نوٹیس آیا ہے تو آج ان کو جا کے ملنا ہے کہ بھائی جب ہم نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے تو پیسے کس چیز کے ون فوری سیون ڈالرز ہے پہلے جائیں گے بیس ہوسپیٹل ٹھیک ہے ویسے تھا وہ امرجنسی والا لیکن امرجنسی والا اس میں تھا نہیں کچھ بہت بڑا کاٹ رہے ہیں وہ میڈیکل سرویسے جو سرکار یہ بلکل وہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ در پہنچ گیا ہے لیکن یہ پارکنگ کا بہت ایشی ہے یہ ایک گندہ ہسپیٹل ہے ملہ سرویسے تو گھٹیا ہے پارکنگ سرویسے اور بھی گھٹیا ہے ٹھیک ہے دیکھو کیا بند تو آتو گئے گیا ٹھیک ہے 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 سرکاری ہسپیٹل SGو کا سین انڈیا والا ہی ہے کبھی اتر بھیجتے ہیں کبھی اتر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتنے انگری جی آج بولتینا جباان کو والا پڑ گیا 117 ڈالر بچے 147 ڈالر تو وہ جو لیڈی تھی انھوں نے بچا لیا بھائی بہت اچھی لیڈی تھی کیونکہ میں نے نا سب پروف سمبال کر رکھے تھے میں نے ان کو نا جو اتھارٹیس تھی اوپر آلی ان کو ان سے بات کری تھی پہلے اور ان کو ایمیل بھی تھی انہوں نے ریپلائی نہیں کیا تھا تو میں نے اس کو اپنا پورا دکھڑا سنایا میں نے کہا دیکھ میں نے بہن بی بھی اور لیڈی میں نے ان کو ایمیل کری لیکن ان کا کوئی ریپلائی نہیں آیا اور میں نے کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا میں چار گھنٹے بچے کو بولو جاؤ ٹینچن مدلو پھر اس نے اپنا لکھ کے دے دیا ہے اپنا نمبر اور فلانڈ امکانہ کی اگر ان کیس گورنمنٹ تیرے پہ کوئی بھی ایکشن لیتی ہے تو تو یہ دکھا سکتا ہے پلس دوبارہ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتا اگر کچھ بھی ہوتا کیونکہ یہ لیگل نوٹس تھا اس کے بعد ان لوگ نے کیس ٹھوک دینا تھا تو پیسے اپنے بھی کیس ٹھوک سکتے ہیں ان پر کیا ہی کرنا بڑے دلوالے نا ہم لگ کون پیسے لگا ہے وکیلوں کے ابھی اپنے کو جانا ہے جے کار والوں کے وہاں اور ان سے اپنے کو لینا ہے ایک اے سی ٹو ڈی سی ایڈپٹر چلا لیے جائیں اب تو خوشی ہے ڈالر بچے ہیں بھائی پارٹی ہی گیا ہج رہت کو آج اپنے کو بس ڈیلیوری ہی کرنی ہے تو ساڑھے گیارہ بارہ بچے رن چال ہو جائے گا اور ایک چیز بھائی رین کوٹ آ گیا ہے ہو ہو کدھر فس گیا پتا نہیں یہ دکھ رہا ہے نا آ گیا ہے تو بھائی دیکھو اپن جو اپنے بھائی لوگ ہیں بندو لوگ ہیں جو کومنٹ کرتے ہیں ان کو بہت سیریس لے دیتے ہیں بھائی نے بولا تھا گین ساف کر تو کر دیا ایک بھائی کا پھر سے کومنٹ تھا کی مو دھولیا گر بھائی آج میں ناہا کے بھائی بھائی بہت سیریس لے تا ہمیں چیزوں کو یہ ہم لوگ انہیں یہ ہم نے منگبائی تھی لیکن ہم لوگ انہیں یہ سولہ ڈالر کی ہے ایک چارجر کا یہ واپس کر کے آنے یہ تو ہمارے گھر میں پڑا تھا ایک چارجر بچ کے پیسے واپس کر کے آتا ہے کام ہو گیا یہ ان کپڑوں کی حالت دیکھلو میرے کو بھائی سب کچھ آتا ہے کھانا بنوالو کچھ بھی کروا لوں کپڑے پریپھون نہیں کرنے آتے جندگی میں ایک ہی کام بچائے تو اچھے والے کپڑے اچھے بھی اچھے نہیں جو دنکے لگتے ہیں وہ ادھر اور جو ہم لوگ گھر پہنتے وہ ادھر ہاں یہ پہنتے ہیں گھر پہ اور جیسے گھر آبی اور باقی ادھر اپنے جو نکریں پینٹیں سب ادھر ہی ہے کچھرہ نیچے بھی ویسے نا جیسی ہمارے روم کی حالت ہے پہلی بات تو کنیا آنے والی نہیں ہے ہمارے روم میں اگر آئی تو بھاگ جانی ہے چارجنگ سٹیشن کیا ہی بتائیں آج کا دن بھائی کافی پروڈکٹیو رہا ہے پہلے تو یہ کٹ لی پھر اپنے لوگ ہو آئے وہاں پہ یہ بھی چل گیا ہے رات میں جاہا دیکھے گا اس میں لائٹ بھی چینج ہوتی ہے اس کی یہ دیکھنا 3 کلر یہ چینج اور بھی کافی کلر ساتے ہیں اس میں لیکن ایڈجیسٹ کیسے کرنا ہے کیا ہے تو یہ والا کر دو یہ ہو گیا ریڈ پہ لیا اور ریڈ ہو گیا یہ گھماتے رو مائے آتا ہے ایسے ہے نا خراب نوازے میوزک کے حساب سے بھی شالتا ہے اس میں میوزک بھی ہے تو بارش بہت ہو رہی بھی ابھی ہر پورا ویک ہی ہے ابھی لوگ کریں گے ڈلیوریاں رینکھوٹ پہن کے رچ لوگ ڈلیوری بلکل گھر کے پاس پہ گئے پیسے اپنا گھر ہے ڈھر 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 ہی چلے ہیں نا ہاں جی بھی ڈلیوریاں چل رہی ہیں بارش بھی ہو رہی ہے تو یہاں بھائی بتا رہے تھے اپن وہ لیگل نوٹس اس کی بھی دھوڑی سی جانکاری دے رہی ہے ادھر کوئی بھی اگر مان لو آپ کو کئی بار نا فیک کال بھی آتی ہیں جو ہوتی نا کیا کہتے ہیں ان کو سکیم کال آتی ہیں کی آپ کا اتنا روک ہوئی پیچھے مہنگی گاڑی کھڑی ہے اس منٹ ہویا ہے پیچھے مہنگی گاڑی کھڑی ہے اس منٹ ہویا ہے تو آپ کو سکیم کال آتی رہتی ہیں کی آپ نے میں اپنا ٹیکس نے ریٹرن کیا ہے بہت سارے آپ کو کال آئیں گی لیکن وہ بھی سب فیک ہوتی ہیں اس پر نہیں جانا ہے کیونکہ کبھی بھی آپ کو اگر کوئی نوٹس آتا ہے اگر آپ نے کچھ بھی گلتی کریں تو اس کی آپ کو میل آئے گی میل ملک پوسٹ پوسٹ چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس اگر آپ نے ریپلائی نہیں کیا تین بار آتی ہیں اگر آپ نے تیسری بار بھی کوئی ریپلائی نہیں کیا تو آپ پہ وہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پہ کیس کو تھوک سکتے ہیں آپ کو کوٹ میں کسیٹا جا سکتے ہیں لیکن جب تک تین بار نہیں ہوتا ہے دو بار وہ ویسے وارننگ دیتے ہیں بھیجتے ہیں بھائی بھیجے بھیجے جو بھی پیسے دینے یا کچھ بھی کیا آپ نے اور آپ کو کیس لڑنا پڑ سکتا ہے اور ادھر وکیل بھائیہ دو سو ڈالر لیتا ہے ایک گھنٹے کے مینیمم اب آپ دیکھ لو آپ کو لڑائیاں کرنی ہے پنگے لینے کسی سے کیا کرنا ہے شانتی سے رو پیار سے رو وکیلوں کو پیسے دینے سے جادہ اچھا یہ ہے کہ پیار سے رو اور جب بھی ایسی کنڈیشن آئے جیسے اپنے کیس وغیرہ والے کچھ بھی ہے تو کبھی بھی یہ کالکول کا اتنا ریپلائی نہیں دیتے کیونکہ میں نے ان کو کال بھی کری اور ان کو ایمیل بھی کری تھی یہ ایمیل کا ان کا ریپلائی نہیں آئے تو آپ خود جا کے ریچ آؤٹ کرو تو جادہ کلیر ہوتی چیزیں ان کو ہوتا ہے کہ ہاں بندہ سیریس ہے چیز کو لے کے اور وہ تو وہ ہوتا ہے کہ سیریس ہے بندہ اس چیز کو لے کے جنیون سا سین بنتا ہے ان کو خود جا کے بات کرو ان سے مارے نہیں لگ جاتا آپ کو اگر شاید میں نہ آج تو میرے کو 147 ڈالس دینے پڑ جاتے یا کچھ بھی میرے پر کاروائی ہو سکتی تھی بارش میں ڈیلیوریاں کرنے کی نقصان بھی بارش میں ڈیلیوریاں کرنے کی نقصان بھی پارکیں ہی نہیں ملتی کیونکہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھے ایتنے پیزہ اٹھا لیا ہے بھوک بہت جا لگی تھی بھی ملہب پوچھو مت کل ہم نے جو وہ لگائی تھی نا LED لائٹ سے بھوک گر گئی یہ سب نیچی رات میں کیونکہ وہ جو میں سیلو ٹیپ لگائی تھی وہ ڈنگسہ نہیں لگی ابھی ڈاکٹر صاحب آئیں گے وہ ڈنگسے لگا لیں گے اور ایک چیز اور بتانی ہے راجہ جی اپنے جو پینڈی بھائی ہے اسمان ستی بھائی نے بنایا ہے چینل ٹھیک ہے یوٹیب چینل تو بھائی نے پہلا بلوگ اپلوڈ کر دیا یہ میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا بھائی کا چینل جا کے چینل چیک کرنا اچھا بنایا ہے پہلی ویڈیو کے ساتھ سرپ بہت اچھا ہے جیسے ہی میری ٹھیک سرپ بہت سہی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگئے کہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک ای بھائی بھائی اپنے خیال کریں تو کل نا اس ٹی شٹ پر ایک سٹیکر لگا تھا تو وہ جب انٹری کری تھی ہسپٹل میں تب وہ لگاتے ہیں یہ مت کہنا ایک سٹیکر نہیں اتارے